نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاة الحاجت اور صلاة توبہ پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں یاد رکھیں صلاة الحاجہ یا صلاة توبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے نبی نے فرمایا کہ یہ صلاة الحاجت ہے وہی صلاة ہے وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ صلاة الحاجت لوگ اس کو صلاة الحاجت کہہ دیتے ہیں اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ دو رکھت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی بانگی جائے تو یہی نماز ہے جو دو رکھتیں عام طریقے سے پڑھتے ہیں یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں سنت کسے کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق استلاحی سنت کسے کہتے ہیں نیز سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے بنت عزیز احمد انڈیا سے دیکھیں حدیث تو قول رسول کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس حدیث کی کتاب میں موجود ہے اور سنت کہتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہو اور ہمیں اس کو فالو کرنے کا حکوم ہو بعض چیزیں حدیث ہیں مگر وہ سنت نہیں ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کا ترک کرنا ثابت ہے تو حدیث میں تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز آئی ہے مگر اس کو سنت نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تھا تو سنت کا مفہوم یہ خاص ہے حدیث عام ہے سنت کہتے ہیں وہ عمل جس میں ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے اور حدیث کا مطلب کوئی بھی بات جو نبی سے منقول ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے کہتے ہیں قرآن مجید پڑھتے وقت بچے قرآن کو چھوتے ہیں اس کا کیا حکوم ہے جائز ہے بچے قرآن کو چھو سکتے ہیں بچوں کے لئے وضو بھی ضروری نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لئے بچوں کو یہی کہنا چاہیے کہ باوضو ہو کے قرآن چھویں لیکن علماء نے بیان کیا کہ بچہ اگر بے وضو بھی قرآن ہاتھ میں اٹھاتے تو گنا نہیں ہے کیونکہ بچہ شریعہ کام کا مکلف نہیں ہے